اب کی بار کس کی سرکار میں آج بات بہار کی جمہوئی لوگ سبا سیٹ کی جمہوئی میں پہلے مرحلے یعنی کی گیارہ اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے یہاں اینڈی اے سے رامولاس پاسوان کی بیٹے اور موجودہ ایم پی چراغ پاسوان میدان میں ہیں وہیں دوسری طرف عظیم اتحاد نے بھوپیت چودری کو آر ایل ایس پی سے چناوی میدان میں اتارا ہے جو سال دو ہزار نو میں جیجو کی ٹکٹ پر جمہوئی سے رکنے پارلمنٹ رہ چکے ہیں جمہوئی لوگ سبا سیٹ تین زلے جمہوئی منگیر اور شیخپورا کے علاقے کو ملا کر بنی ہے اس لیے وقت وقت پر پریسیمن کے ساتھ ہی سیٹ کا وجود بھی بنتا اور بگڑتا رہا ہے 1962 اور 1967 کے انتخابات میں جمہوئی سیٹ پر گانگریز جیتی اس کے بعد 1971 میں سی پی آئی کے بھولا مانجی یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب رہے پھر اس سیٹ کے علاقے کو الگ الگ سیٹوں میں شامل کر لیا گیا اس کے بعد 2002 کے پریسیمن کے بعد 2008 میں جمہوئی سیٹ پھر سے وجود میں آئی 2009 کے انتخاب میں جی ڈیو کے بھودیو چودھری نے آر جی ڈی کے شام رجک کو 30 ہزار ووٹوں سے ہرایا جبکہ 2014 کے انتخابات میں بی جے پی کے ساتھ ہی ال جے پی کے چراغ پاسوان نے آر جی ڈی کے سدھانشو شیکھر بھاسکر کو ہرایا جمہوئی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے برنار جلاشہ سکیم پچھلے 35 برسوں سے انتخابی مددہ ہے اس کے پہلے منگیر لوگ سبھا کا حصہ ہونے کے دوران اس وقت کے ایم پی جے پرکاش نے اس کو مددہ بنایا تھا موجودہ ایم پی چراغ پاسوان اس کے لیے 1138 اکر زمین فورسٹ ڈپارٹمنٹ کو منتقل کر کے جلاشہ سکیم کی شروعات کروانے کو بڑی کامیابی مانتے ہیں موسیقی سوچ لیکن وہ کچھ کرتا نہیں جمہوئی لوگ سبھا کے ذاتی فیکٹر پر غور کیا جائے تو یہاں 22 فیصد سونڈ اور 18 فیصد یادو ووٹر ہیں یہاں OBC ووٹرز کی تعداد 20 فیصد اور SCST ووٹرز بھی 20 فیصد ہیں 6 فیصد اکلیتی ووٹر بھی ریزلٹ بدلنے میں اہم تاعبن رکھتے ہیں مہا گھٹو اندن کا پرانا بیکگراؤنڈ دیکھتے ہوئے ہم ساماجک شرکشہ کا اگر وہ مددہ بناتی بھی ہے تو ہم اس سے سمتوش نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا بیکگراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے اور NDA کو ہم دیش جہاں پر جتنا ڈبلوپمنٹ کر رہی ہے دیش کو الگ لیول پر لے کے جا رہی ہے جتنا پہچان دے رہی ہے انڈیے سے سال دو ہزار نو میں بھدیو چودری سانسد بنے تھے اس وقت ان کے اوپر لاپتہ سانسد کا الزام بھی لگا تھا عام عوام انہیں دیکھنے کو ترز گئی تھے اور ان کے لیے کئی جگہاں لاپتہ سانسد کا بینر پوسٹر بھی لگوایا گیا تھا اب سال دو ہزار انیس میں یہ مہا گڑ بندن کے RLSP امیدوار بن کر انڈیے کے الجی پی امیدوار چراخ پاسوان کو ٹکر دینے میدان میں اٹھنے ہیں پرٹیاشی کے حساب سے یہاں تو کوئی بہتر سوئے میں نہیں آتے ہیں بس بھوٹ ہے کیا کی کرپسن کا مددہ ہے تو جائسی بات ہے موڈینی کو بھوٹ جائے اپنیدر جی تو کسی مرد دادا چاہ سکت ملے ہیں نئی انہوں کو بہتر ہی نئی ہے تو وہ ممبائی میں راتے ہیں برابر سناؤ گٹا انہوں میں آتے ہیں جبوئی بہت بکاچ ہوا ہے جبوئی جلا بھر بھی بکاچ ہوا ہے ہر چھتر بھی بکاچ ہوا ہے یہاں ہمارے ساتھ بہت سارے یوبہ ہیں جو بیب شائی بھی ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے ان کے نظر میں آنے والا جو جیتنے والا پرتیاسی ہے وہ کون ہوگا اور ان کے نظر میں سب سے بہتر پرتیاسی کون ہے ہم جاننے کا پریانس کریں گے کہ کنے چوننا چھتا ہوں گے اس چونہ میں آپ کے لیے مدہ یہاں پہ کیا ہوگا چراغ پاسمان چراغ پاسمان کوئی مدہ نہیں چراغ پاسمان ایک بیکتے مدہ کس مدہ پر آپ بادان کریں گے جو کام کرے گا اسی پر سب کچھ ہوگا کام ان کے لیے مدہ ہے آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ کا کانا ہے جو سچھا کے چھتر میں اچھا کام کرے گا جو یوان کے لیے کام کرے گا جو سڑک بیجلی پانی کے لیے کام کرے گا ہمیں ان کے لیے مددان کرنا ہے وہ ایسے کنڈیڈیٹ کو ہم کو سناب کرنا ہے چراغ پاسمان بیکاس کا مدہ لے کر یہاں پہ آئے ہیں اور مہا گڑبندن کے پرتیاسی جو بھودے چودری ہیں ان کا مدہ ہے ساماجک سرکسہ اور کلیان تو کیا لگتا ہے کون تھا مدہ بہتر یہاں کے یوباؤں کی سوچ کیا یہاں کے یوباؤں کی سوچ ہے کہ تھیراغ نے یہاں ایک میڈیکل کولیج دیا جو یوباؤں کے لیے خاص کر کے بدیارتیوں کے لیے بہت اچھا صوبیدہ ملا ہے اور آئی ٹی آئی کا کولیج بھی کھلا ہے جس سے بھی لوگوں کو بہت عزیز صوبیدائیں ملی ہیں اور بھی انیا اسے کام کیے ہیں جن سے لگتا ہے چراغ اسے نیتا کو دوبارہ موقع دینا چاہیے لیکن بھودیب چودری بھی بھرس 2009 میں یہاں کے سانسد رہا چکے ہیں تو ان کا بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ یوگدان تو ہوگا جن میں آپ کا کیا کہنا ہے 2009 سے جب جیت کے گئے ایک بار بھی نظر نہیں ہے بھودیب چودری جبکہ چراغ پاسمان کئی بھکاس کاریوں میں کام کیے ہیں بھکاس کے مدے پر کئی کولیج بھی کھولے ہیں ایٹی آئی کولیج ہے بھٹی آسے ریلوے لائن بھی دیا ہے اس طرح بھکاس آپ مان رہے بھکاس ہوا یہ اچھانی مدہر دیش اچھتر پر آپ کیا چاہتے ہیں موڈی جی موڈی جی موڈی جی ہم لوگ کا مطلان ہوگا موڈی کو بوٹ کر رہا ہے موڈی جی ہم لوگ چراغ پاسمان کو ہم لوگ دیکھ کے بوٹ کر رہے ہیں ہم لوگ جو اوپر میں جو بیٹھے ہیں موڈی جی ہم لوگ صرف ان کو دیکھ کے ہم لوگ بھوٹ کریں گے دیش کی بات میں موڈی جاتے ہیں لیکن اچھانی مدہر پر آپ کیا مانتے ہیں کیا اچھانی مدہر یہاں کا کیا ہے یہاں کا اچھانی مدہر روڈ کی سمسیہ ہے سچائی کی سمسیہ تھی کولیج کی سمسیہ تھی جسے ہمارے اچھانی سامسا چراغ پاسمان نے بہت سارے کام کیے ہیں اسی لئے ہم لوگ اس وار چراغ کے ساتھ کہیں آپ سبھی چراغ پاسمان کا سمرتھک تو نہیں ہے نہیں نہیں اچھے کام کرنے والے لیتا کے ساتھ ہیں ہم آپ سے جو جاگروپ ہے جو اچھے کام کر سکتے ہیں جو ہمارے چھیتر میں بکاس کر سکتے ہیں لوکل اسطر پر جا سکتے ہیں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اسی کو چونہ جائے گا تو یہاں سب سے بڑی موڈی جی ہے موڈی جی کو لے کے ہم لوگ اتنے جاگروپ ہیں پانچ سال کوئی مانے نہیں رکھتا پانچ سال کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کا کارشکال بہت اچھا رہا ہے ہم انہوں کا کوئی سپورٹر نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ موڈی جی ہمارے دیش کے لیے سر اچھک نیتا ہے جموئی کے ریلوے سٹیشن کو خوبصورت بنانے کے علاوہ پلیٹ فارم میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے مہیں کچھ مہینوں قبل جھا 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 ریلوے سٹیشن پر فٹوور بریج کا افتتاح بھی کیا گیا سنٹرل اسکول کھولے جانے جھا جھا سے بٹیا تک بیس کلومیٹر نئی ریل لائن کا افتتاح میٹکل کالج اور سنٹرل یونیورسٹی جیسے کاموں کو لے کر انڈیے امیدوار دوبارہ جیت کا خواب دیکھ رہے ہیں وہیں عظیم اتحاد کے امیدوار اسے محض ایک چھلاوا بتا رہے ہیں انڈیے کے پرتیاسی ہیں جو بکاس کی بات کر رہے ہیں وہیں دوسری اور مہا گھٹ بندن کے پرتیاسی بکاس کو مہا جیک چھلاوا بتا رہے ہیں لیکن حقیقت جو ہے چنہ پرنام کے بعد ہی سامنے آئیں گے کہ جنتہ کن کا ساتھ دیتی ہے اپنے صحیحوں کے بکاس کمار ایوام انجو مالم کے ساتھ منیس کمار جی میڈیا جمع ہوئی